ڈیمنشیا کے حوالے سے جو ایکٹیوٹیز آف ڈیلی لیونگ متاثر ہو رہی ہوتی ہیں اس میں بے شمار چیزیں ہیں لیکن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کھانا پینا اس کا کپڑے پہننے کا انداز مسمیچ کپڑے پہننا کھانا بروقنا کھانا زیادہ کھا لینا کھا کے بھول جانا ٹوائلیٹنگ وغیرہ یا لوگوں سے تعلق رکھنا کسی کو فون کرنا سودہ سلف لانا اپنے ڈیلی روٹین جتنے اسے کام کرنے تھے وہ سارے ڈسٹرپ ہوتے چلے جائیں گے اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت اٹینڈنٹس نے فرنڈ سرکل نے فیملی سرکل نے اسے حوصلہ دینا ہوتا ہے اس کو ری اشور کرنا ہوتا ہے اور اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے کہ you have to do this you have to do this you have to do this اگر اس کو کوئی یاد دھیانی کراتا رہے تو وہ کافی حد تک اپنے آپ کو مینج کر سکتا ہے لیکن اگر لوگوں نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا جا نہیں ہوتا ہے اس نے اور پھر things get worsen اس کی personality میں بڑی deterioration تیزی سے آتی ہے اسی طریقے سے جو behavioral symptoms ہیں اس میں irritability, anger, aggression, anxiety symptoms آنا شروع ہو جاتے ہیں اور sometimes اس حد تک anxiety ہوتی ہے کہ muscle twitching شروع ہو جاتی ہے body movement شروع ہو جاتی ہے اب normal feelings آتی ہیں پیٹ میں درد ہو جاتا ہے کیڑے چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں جسم کے اوپر اس کو کہتے ہیں اس phenomenon کو کہتے ہیں pacing اسی طریقے سے depression symptoms بھی آ سکتے ہیں تنہائی پسند ہو جائے گا, باتچیت نہیں کرے گا مایوس رہے گا, لوگوں سے خوف کھائے گا بھوک نہیں لگے گی, وزن میں کمی ہو جائے گی اپنی care نہیں کرے گا نیند میں disturbance آنا شروع ہو جائے گی پکی نیند نہیں ہوگی رات کو اڑ جائے گا, اچاٹ ہو جائے گا بے خوفی کی اور بے خوابی کی اس کو کیفیت لاحق ہو جائے گی ڈرے گا تو اس طریقے سے معاملات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں psychotic symptoms یعنی اب یہ بہت زیادہ auditoryation کی طرف جا رہا ہے that means کہ وہ reality سے context اس کا کم ہوتا چلا جائے گا delusion اس کو develop ہوں گے اور delusion میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ delusions are the firm false beliefs that cannot be explained on the reality background تو اس طریقے سے اس کو کوئی delusion ہو سکتا ہے جیسے کہ انہوں پرسیکیوٹری delusion کہا ہے انہیں شک و شبات کرے گا کہ کوئی اس کا تاقب کر رہا ہے کوئی اس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے hallucinations ہو سکتے ہیں اس کو اس کی نگاہوں کے سامنے کچھ اور منظر اس کو دکھ رہا ہوگا اور وہ غلط ادراک کرے گا visual hallucinations ہوگے یا غلط آوازیں سنائی دے رہی ہوگی ہو سکتا ہے اس کو بے وقت آزان کی آواز آنا شروع ہو جائے ہو سکتا ہے وہ یہ کہے کہ مجھے فلا شخص بلا رہا ہے مجھے جانا ہے I have to go الغرص ایک hallucinative and delusive vicious circle میں وہ گھرتا چلا جائے گا اور یہ psychotic symptoms ہیں اور ان کا علاج واقعتاً مشکل اور دشوار ہوتا ہے inappropriate actions ہوں گے anti-social behavior ہوگا shoplifting دکانوں سے چیزیں اٹھا کر بھاگ جائے گا چوری چھپے چیزیں غائب کر دے گا اس طریقے کے sexual problems آئیں گی اس کو wondering crying temper outbrust یک دم غصہ کر دے گا رو جائے گا ادھر ادھر آمارہ گردی کرے گا الغرص وہ اب جو ہے نا وہ 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 بہت حد تک جو ہے وہ قابوسے باہر اس کے رویات ہو جاتے ہیں اور یہ stage ایسی ہے کہ یہ ایسا مریض قابل طرز بھی ہے قابل توجہ بھی ہے اور اس کا علاج کرنا ہے اور لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے cognitive symptoms میں یہ ہے کہ memory ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے اور پھر وہ سیفر ایکزامپل اگر اس سے کسی چیز کے مطالق گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کے دوران چھوٹی چھوٹی کہانیاں develop کر دیتا ہے اپنے تائیں یعنی ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور چونکہ memory ساتھ نہیں دے رہی ہوتی اس واقعہ کے بارے میں تو وہ اپنی من گھڑت کہانیاں شروع کر دیتا ہے کہ بھائی میں تو ایسا گیا تھا اور میرے ساتھ یہ ہوا اور فلا ہوا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تو one can easily understand کہ یہ سامنے والا شخص جو ہے وہ باتوں میں باتیں mix کر رہا ہے and he is confabulating then orientation ڈسٹرب ہو جاتی ہے اس کو دائیں بائیں کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ بیٹھا ہے کس محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ problems آتے ہیں aprexia motor skills یعنی وہ اچھے طریقے سے کوئی کام نہیں کر سکتا اس کے muscle weakness الگ آ رہی ہوتی ہے اور جو mind ہے وہ بھی deteriorate ہو رہا ہوتا ہے اسی دن یہ سے aphasia یعنی بولنے میں problem آتی ہے غلط بولے گا لڑکھڑا کے بولے گا بھول جائے گا چپ ہو جائے گا اس طریقے سے معاملات بنیں گے ایگنوزیا abnormal sensations سے feel ہوں گی جسم کے اندر کہ کہیں کیڑا چل رہا ہے میرے یا میرے جسم پر جو ہے وہ چھالے پڑ گئے ہیں یا میرے ہاتھ پیر میں آگ لگی ہوئی ہے کچھ اس طریقے کی cognitive problem زالہ شروع ہو جائیں گی امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آگئی ہوگی